بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ گانا ازہر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ خبریں جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر وہاں ہوں اس پاکستان میں حل چل مچی ہوئی ہے پورے پاکستان کو ریڈ الیٹ کر دیا گیا ہے اس وقت اندر کھاتے کیا چل رہا ہے کھیل اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اب اندر کھاتے جناب بڑی اہم ترین خبریں جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر وہاں ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ امگان خان نے فارڈ سے جناب معافی ماملی ہے اور سب کی نظریں جی ایچ کیو پر لگ چکی ہیں اب محرش اللہ کی جناب منظوری کا اعلان ہو چکا ہے اسلامباد میں سب کی دھوڑے لگی ہوئی ہیں اور ایک اہم تقریر بھی ریکارڈ ہونے کی خبر ہے اب یہ معاملہ کیا ہے؟ ماجرہ کیا ہے؟ اسلامباد کی شہراؤں میں کیا خبریں ہیں؟ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے لے کر خدمت میں حاضر وہاں ہوں لیکن اگر آپ نے شرم کو سبسکرائب نہیں کیا شرم کو سبسکرائب کر لیں بلائکر کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کے خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں اگر ہم سب سے پہلے تو خبر میں آپ کو منگلہ دیر سے دینا چاہتا ہوں کہ حسینہ باجر جو ہیں وہ جہاں سے جناب پہلے بھارت جاتی ہیں مگلہ دیر سے وہاں پر جا کر پناہ لیتی ہیں اور وہاں پر ان کو خوفیہ مقام پر منتخل کیا گیا اور پھر ان کا یوکے نے ان کو صحیح پناہ دینے سے انکار کر دیا امریکہ نے گرام ان کا ویسا منصور کر دیا لیکن آج خبر یہ ہے کہ انہوں نے عرب مالک میں پناہ لینے پر غور شروع کر دیا ہے لیکن ابھی تک ان کو کسی اور ملک نے جناب پناہ نہیں دی ہے کوئی معاملہ ان کا حل نہیں ہو سکا ہے شیخ حسینہ واجد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے اب آج جائیں پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر پاکستان کی سیاست بڑی خطرناک پرحلے میں چل رہی ہے پی پی آئی کے لوگ اب بھائی رانا شکر ہو چکے ہیں حماد اذر کی باپسی ہوئی ہے میاں عمر اصلاح صاحب جو ہیں اصلاح اقبال صاحب ان کی جناب باپسی ہوئی ہے آج اچھی خبر ہے پاکستان دھائی گے انزاب کے لیے آلیا حمزہ تھائیوان جو پاکستان دھائی گے انزاب میں سب سے بہادر خاتون جس کو میں کہتا ہوں آج وہ رہا ہو گئی ہیں سینٹرل جیل گجنابالہ سے ان کو جناب رہا کر دیا گیا ہے اور پندرہ ماہ کے بعد وہ رہا ہوئی ہیں اور اگر ان کا جیل جانے سے پہلے آپ دیکھیں ان کو وہ صحت مند تھی آج اگر آپ ان کو دیکھیں کمزور ہو گئی ہیں پلکل کمزور آلیا حمزہ نے جس بربریت کا سامنا کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہوگا وہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے مردوں کے لیے اگزیمپل ہوں نے سیٹ کر دیا ہے کہ دیکھیں ایسے سامنا کیا جاتا ہے دیکھیں ایسے اپنی نظریہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا جاتا ہے چھوڑ دیں آپ امران خاند صاحب اقتلات کرتے ہیں آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہیں ایک سائٹ پر رکھ دیں اس کو لیکن آپ اندازہ یہ لگائیں کہ ایک عورت کا کھڑا ہونا چاہے وہ نونلی کے ساتھ کھڑی ہو جائے چاہے وہ پاکستان دھائیگن صاحب کسی اور جماعت کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور حق کے لیے کھڑی ہو جائے عورت کھڑی ہو جائے تو جناب یہ بہت بڑی مثال بن گئی اور یہ جناب پاکستان دھائیگن صاحب کے لیے اچھی خبر ہے اب آج ہیں کہ القادری ٹرس کیس کے حوالے سے بڑی عام خبر ہے القادری ٹرس کیس نتیدہ کیس بہلے میں داخل ہو چکا ہے اس کیس میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بہت بڑی سزا دے دی جائے عمران خان صاحب کو سزا دی دی دا جاتی ہے تو القادری ٹرس کیس کے حوالے سے خبر ہے کہ چودہ گواہ غیر ضروری جو ہیں وہ قرار دے دیا گئے ہیں اور سماعت کے دوران نیف نے چودہ گواہوں کو غیر ضروری قرار دیتے ہو ترک کر دیا اور پینتیس گواہوں پر جرہ مکمل کرتے ہوئے ان کو جناب ترک کر دیا ہے اور چودہ گواہ ترک کرنے کے بعد استغاثہ کا ٹرائل مکمل ہو جائے گا اب یہ حتی مرلہ ہے اور اس کے بعد ملزمان کو صفائی دین کا موقع دی آجائے گا یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر سزا دے دی جائے گی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب ان کو معافی مانگے ان سے کہا جارہا کہ آپ معافی مانگ لیں خان صاحب اگر معافی مانگتے ہیں تب پھر معاملہ کام پہ جاتا ہے کیا عمران خان صاحب جو ہیں معافی مانگ لیں گے یہ جناب آپ کے سامنے ہیں کہ خان صاحب پیچھے دو تین سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں جس نظری کو لے کر وہ چل رہے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ خان صاحب نے جیل بھی برداشت کر لی ظلم بھی برداشت کر لیا بردری بھی برداشت کر لی اس کی پارٹی کو بھی توڑ دیا اس کو جیل سے ممی بھی ڈال دیا پھر جناب اس سے پارٹی کا سنبل واپس دے لیا پھر اس کو الیکشن میں ہروا دیا آپ لوگوں نے ان کی اپنے لوگ مانتے ہیں جناب کہ ہم لے کر آئے ہیں ان کو سباستی صاحب کو سباستی صاحب کو کٹ پتلی ہے عمران خان کو منڈیٹ بھی رہا تھا لیکن چونکہ بیس سرکمسٹرس کے اندر عمران خان صاحب کو سٹیٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کے بیانیوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی تو لہٰذا عمران خان صاحب کو بائر رکھا گیا یہ ایک اصل خبر ہے اب جناب میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہے وہ بڑی اہم ہے بہت عام خبر آپ نے جناب اس کو بسٹنگ کرنا غور سے سننا ہے کہ آج ایک نیریٹیب بنایا جارہا ہے کہ عمران خان نے فوج سے معافی مانگ لی اب آپ سوچ لیں گے کہ خان صاحب نے فوج سے معافی مانگ لی کیسے مانگ لی خان صاحب نے آج بات کیا جیو نیوز کی خبر ہے جیو نیوز نس کو رپورٹ کیا اور بہت سرے ٹی وی چینلز کو پر بھی اس کو رپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے جناب معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن اصل جو بات خان صاحب نے کیا وہ پوری بات کسی نے نہیں چلائی خان صاحب نے جو پوری بات کی بات کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ نو مئی پر کسی طورت میں معافی نہیں مانگوں گا خود کو نو مئی کا متاثرہ کرا دیا انصاف کا مطالبہ کیا پہلے انہوں نے کہا کہ سی سی پی رپورٹیس لائی جائیں عدالت میں لائیں اس پر صاف اور شفاعت تحقیقات ہوں اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب میں نے نو مئی کو فلوٹ کیا ہے تو میں اس کے اوپر معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ اگر آپ لوگ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ میں نے نو مئی کیا تو میں اس کے اوپر معافی مانگنے کے لئے جناب تیار ہوں جس کے بعد یہ نیریٹی بیلٹ کرنے کی کوشش ہو گئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے فلوٹ سے معافی مانگ لی ہے لیکن اصل خبر جو ہے وہ میں آپ کو پوری دے دی ہے کیونکہ کوئی بھی خبر ہو ہمارا صحافی کا کام یہ ہے کہ آپ خبر دیں آپ نیوٹرل ہو کر بات کریں صحافی کا کام یہ ہوتا ہے صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ادھارے کی خبر دے دیں یا ایک امدان خان کی خبر دے دیں اور اس کا نیلیٹیو لے کر چلیں ہم جو ہے اس کا مکمل طور پر مل کر پوسٹ بارٹن کریں گے اور پھر امدان خان صاحب یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہواس کی پیچھے بڑی وجہ ظلم ہے ابھی بھی وقت ہے کہ فیصلوں پر نظر سانی کی جائے یہ امدان خان صاحب نے ملیٹری اسٹائبشمنٹ کو مخاطب کیا ہے کہ آپ پر وقت ہے کہ آپ فیصلوں کے اوپر نظر سانی کریں اور اپنی پالیسی کو تبیل کریں بنگلہ دیش کی صورتی آرات کے سامنے ہے کہ شیخ حسینہ نے اپنی لوگوں پر ظلم کیا لوگ وہاں پر کھڑے ہو گئے طلبہ تحریک نے جرم لیا اور طلبہ نے شیخ مجیب کی جو بیٹی ہیں شیخ حسینہ کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا لیکن دوسری جانب سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا جو لیٹر تھا وہ شیخ مجیب تھا عمران خان نے اس کو ہیرو قرار دیتے ہیں اب منگلہ دیش کی آوان نے شیخ مجیب کا جو حال کیا تو دوسری جانب کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آوان نے بھی عمران خان کا شیخ مجیب علا حال کرنا ہے جو منگلہ دیش کی آوان نے ان کے مجیس میں توڑ دی اس کے جو تو ہمارے اس کے پسویر دیتا ہے لیکن ایسی بات دی عمران خان کے پیچھے بہت بڑا جمعہ غفیر موجود ہے عمران خان کے پیچھے کون موجود ہے عبام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ عبام نکھڑی ہے اس میں کوئی شاہر نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ عبام کھڑی ہے تین کروڑ ووٹر اس کو پڑا ہے تین کروڑ ووٹر یعنی کہ عبام نے اس کے پیر ریڈ لائن کو بنایا ہے نو مہیک اگر لوگ نکلے ہیں تو کس کے لئے نکلے خان کے لئے نکلے؟ خان کی رہائی کے لئے نکلے؟ میرے niet نکلے؟ نہ نوازشی کے لئے نکلے نہ شبازشی کے لئے نکلے۔ عمران خان کے لئے نکلے ہیں۔ جانے دیئے ہیں لوگوں نے۔ لوگ جیل کے اندر گئے ہیں۔ لوگ نے ظلم اور ذرجت کی اندہا کر دی، ان کو بداعش کیا۔ اب جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی جائے ہے کہ خان صاحب نے محفی مانگ لیا ہے لیکن خان صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں میں جناب معافی کس طرح جو ہے وہ نہیں مانگتا اب اس سب کے اندر سب کی نظریں جناب جی ایس کو کی جانب لگی ہوئی ہیں اب اندر کھاتے ہو گیا رہا ہے ایک اہان تقویر ریکارڈ کرنے کی خبر ہے اس سلامباد پر اس کے بعد سب کی زوڑے لگی ہو اہم تک ہی کون کارڈ کرنے جا رہا ہے جناب مارش اللہ کی منظوری لگی ہے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ میں جو خبر دی منصور بسانسہ بیبلز پارٹی کے سندھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جناب ملک میں اگلے دو تھی مہینوں میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے اب بڑا کیا ہو سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں بڑا ہو سکتا ہے پاکستان میں جب ایک سیاستدان یہ بات کرے نا کہ ملک میں بڑا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ مارشلہ لگ سکتا ہے ملک میں امرجنسی لگ سکتی ہیں شباز سے سب کی حکومت ناکام ہو گئی ہے اور قومی کے سمبلی کسی بھی وقت تحلیل ہو سکتی ہے سمبلی کو تحلیل کر کے 79 تکر سیٹپ دائے جائے گا جس کو قومی حکومت کا نام دیا جائے گا اور وہ قومی حکومت جو ہے جب abort کو بھی لایکر جناب اس تکونکر سیٹپ سبرا لگائیں جائے گا اور پھر بیکنٹ سے حکومت کو چلایا جائے گا پھر اپ مہنشن سے چلایا جائے گا ایسا ہی اکسی کے ذریعہ بیسک پلان ملٹی اسٹربیشمنٹ کے لگے آ رہے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے عمران خان کو چونکہ نہیں لے سکتے انہوں نے دیاستر سے فڈا لے لیا ہے وہ معافی نہیں مانگ رہے تو اس کے لئے اب آپ اپشن موجود نہیں ہیں عمران خان ایک آخری اپشن ہے لیکن اس کو لانا کیوں نہیں ہے آپ کے سامنے ہیں اب ٹیکنو کریٹ سٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور یہ بڑا خطرنا قسم کا دعویٰ ہے جس کے پاس ستکین اظریں جی ایچو کے پر لگی ہوئی ہیں کہ مارشلالہ کی منظوری لہو گئی ہے جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اگر میں کوئی بات کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں کروں گا اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو سکتا ہے عمران خان اگر یہ بات کر رہا ہے جس کے پاس فیس ہینڈ انفرمیشن موجود ہوتی ہے آل ٹائم موجود ہوتی ہے اس کے داروں میں ذرائع بڑے مضبوط ہیں تو اگر عمران یہ بات کر رہا ہو دیفنیٹلی جناب کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ بڑی نکتور کا دیکھی جا رہی ہے جس کے بعد اسلامات میں بھی سب کے دوڑے لگی ہوئی ہیں اور ایک اہم تخری ریکارڈ بھی ہو سکتی ہے چوار شیف کو گھر جھنا بھی پڑے گا اور وہ اب استیفہ دیں گے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ دسمبر کی چوار شیف صاحب دسمبر سے پہلے پہلے مصطحی ہو سکتے ہیں پاکستان بھائی گین صاحب یہ بات کر رہی کہ دسمبر تک الیکشنز کا اعلان ہو سکتا ہے آج عمران خان صاحب نے ستھاری کہانی کھول کر رکھ دی ہے کہ میں ابھی کچھ بات نہیں کروں گا ابھی بہت کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے تو لہٰذا ابھی مجھے خاموش رہنے دیں لیٹسی کی ماملہ جو ہے جو ہے جانب جاتا ہے جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ سواز کل مراد سعید قاسم سوری فراغ ہوگی احسن جمیل گجر فرار ہوئے ہیں انہیں واپس کیوں نہیں بلاتے صاحبی وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں دالتوں سے ڈر نہیں لگتا یہاں ٹرائل نہیں ہوتا نہیں ہوتا ڈالا آ جاتا ہے ایک بار پھر عمران خان نے شیر افضل مروت کے حوالے سے سوال پر جواب نہیں دیا اور وہ جناب وہاں سے چلے گئے شیر افضل مروت کے اوپر انہوں نے کوئی کومنٹس ہوئے ہیں وہ جناب نہیں کی یہ تفسیرات جو میں آپ کے سامنے رکھیں ہم تب سے لیتا ہے یہ اتنا خیال لگی گا اور اس سنگا پیناسبی حیلہ زیلال کے بعد پاکستان سندہ بات